اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بنانا سکھا رہی ہوں شوارما سانڈوچز جو کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کے تھے اور بہت ایزی تھے سو ویڈاوڈ اینی فردر ڈو لیٹس بگن اوکی تو اس ریسیپی کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے شوارما برٹ جس کو ہم لوگ پیٹا برٹ بھی کہتے ہیں آپ چاہیے تو گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ساتھ ہمیں چاہیے کیچپ اور مایونیز ساتھ ہمیں چاہیے کٹی ہوئی شملا مرچ اور کیررز اس کو ہم گاجر بھی کہتے ہیں ساتھ ہم لوگ لیں گے کیابچ اس کو ہم لوگ بند کو بھی کہتے ہیں اور ان کو میں نے لمبا لمبا کاٹ لیا ہے ساتھ میں لیا ہے موزریلا چیز آپ لوگوں نے بھی موزریلا چیز ہی لینی ہے اور ان کو میں نے گریٹ کر لیا ہے ساتھ میں لیا ہے یہ بون لیس چکن جو کہ میں بھی آپ لوگ کو بنانا سکھاؤں گی سو یہ جو ہے ساری چیزیں میں چاہیے اپنا سانڈوچ بنانے کے لئے اب ہم چوتے ہیں اپنے چکن کی طرف چکن بنانے کے بعد ہم لوگ اپنی ساس بھی بنائیں گے اور اپنی ویجیٹیبلز کو بھی سوٹر کریں گے اوکے تو اب ہم لوگ اپنے چکن کو مرینیٹ کریں گے اس کے لئے ہم لوگ سب سے پہلے ڈالیں گے half teaspoon of black pepper اور اس کے بعد ہم لوگ ڈالیں گے half teaspoon of paprika powder اگر آپ لوگ کے پاس paprika powder نہیں ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ red chili powder لے لیں اس کے بعد ہم لوگ ڈالیں گے one teaspoon of coriander powder اس کو ہم لوگ دھنیا کا powder بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ ڈالیں گے half teaspoon of salt اس کے بعد ہم لوگ ڈالیں گے one fourth teaspoon of garam masala اور ساتھ ہم لوگ ڈالیں گے half teaspoon of ginger powder اگر آپ لوگ کے پاس garlic powder ہے تو آپ لوگ half teaspoon وہ بھی ڈالیں میرے پاس نہیں تھا تو کوئی بات نہیں آپ لوگ skip کر دیں اس کے بعد ہم لوگ ڈالیں گے two tablespoon of oil تو اب جو ہے ہم اپنے chicken کو اچھی طرح سے mix کر لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو fry کر لیں گے میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ تھا جس کی وجہ سے mix کرنے میں تھوڑی سی problem ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد میں نے کیمرہ بند کر کے اپنے chicken کو اچھی طرح سے mix کر لیا آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں میں spoon سے کر رہی ہوں اور یاد رکھیں کہ آپ کا جو chicken ہے وہ bone less ہونا چاہیے اب ہم لوگ جو ہے اپنے chicken کو fry کر لیں گے میں اس کو ایک پان میں ڈال رہی ہوں اور پھر ہم اس کو یہاں پر fry کریں گے ہم نے اس chicken کو fry کرتے ہوئے کوئی بھی oil نہیں ڈالنا ہے یہ oil کے بغیر fry ہوگا اور بلکل بھی stick نہیں ہوگا یہ جو ہے یہ اپنے ہی پانی میں جو ہے وہ اچھی طرح سے cook ہو جائے گا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی بھی oil نہیں ڈالا ہے پھر بھی اچھی طرح سے cook ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا chicken اچھی طرح سے ready ہو گیا آپ لوگ ایک پیس لے کر دیکھ لیں یہاں پر آپ لوگ کو صاف صاف پتا چل رہا ہے کہ chicken جو ہے وہ ready ہو گیا ہے اور ہم لوگ اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر کے پھر اپنے شورما برک بنائیں گے اب اسی پین میں میں نے جو ہے وہ بلکل one table spoon oil ڈال لیا ہے کیونکہ اب ہم لوگ اپنی vegetables کو جو ہے وہ saute کریں گی کیونکہ وہ saute ہو کے بہت اچھی سی ہو جائیں گی تو سب سے پہلے میں نے جو بھی vegetables کاٹ کر رکھی تھی میں نے کاٹ کر رکھی تھی گاجر, capsicum اس کو ہم لوگ شملامیچ بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں نے لی تھی cabbage جس کو ہم لوگ بندگو بھی کہتے ہیں اب ہم لوگ اپنی vegetables کو جو ہے اچھی طریقے سے saute کر لیں گے ہم نے انہیں بہت زیادہ نہیں پکانا ہے کیونکہ پھر ان کا جو ہے ان کی color اور ان کا جو freshness ہے وہ ختم ہو جائے گا ہم لوگ بلکل اس کو ہلکا سا saute کریں گے کہ اس میں تھوڑا سا تیسٹ آ جائے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی میں نے اپنا جتھا چولہ بند کر دیا تھا کیونکہ میری vegetable saute ہو گئی تھی اور یہ اتنی ہی کافی ہیں زیادہ نہیں کرنی تو اب لوگ ہم لوگ جو ہے اپنی sauce ready کریں گے یہ بہت easy ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ ڈالیں گے اپنی ketchup اور اس میں ہم لوگ mix کر دیں گے اپنی mayonnaise میں کوئی آپ لوگ کو ایک ہی quantity نہیں بتاؤں گی آپ لوگوں نے جتنی بھی sauce بنانی ہے آپ لوگوں نے اس کے two potions کرنے ہیں ایک میں آپ لوگ ڈال لیں گے ketchup اور ایک میں ڈالنے کے mayonnaise مطلب آپ نے جتنی بھی بنانی ہے آپ نے اس میں half amount ketchup کی ڈال لیں اور half amount جو ہے وہ mayonnaise کی ڈال لیں مطلب کہ one or one ratio ہو جائے اور اس کے بعد ہم لوگ اس میں ڈال دیں گے half teaspoon of ginger powder اور پھر اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے mix کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ہماری sauce ready ہو گئی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی easy اور اتنے مزے کی ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری sauce ready ہو گئی ہے اب ہم لوگ اس کو اپنے sandwiches میں لگائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے اپنے پیٹا ورٹ لیے اس پہ ہم اچھی طرح سے اپنی sauce پرٹ کر لیں گے اگر آپ کو زیادہ sauce والا پسند ہے تو آپ لوگ زیادہ ڈال لیں اپنی choice سے آپ لوگ اپنا sandwiches بنا سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر sauce لگائی ہے اور اس کے بعد ہم لوگ اس پر ڈالیں گے اپنا chicken جو کہ ہم نے پہلے سے بنا کے رکھ لیا ہوا تھا آپ چاہیں تو کوئی بھی kernنس کی جو chunks ہوتے ہیں آپ لوگ وہ بھی بنا سکتے ہیں پھر یہ والا جو ہے وہ تھوڑا زیادہ مزے کا لگتا ہے تو اس لئے میں نے گھر میں بنایا تھا اور یہ بہت easy بھی ہے chicken ہم لوگ بہت زیادہ over load نہیں کر دیں گے تھوڑا normal سا رکھیں گے ورنہ پھر جب آپ لوگ sandwich کھانے لگیں گے تو پھر وہ باہر بھی گرتا ہے اور پھر وچہ نہیں لگتا اب ہم لوگ جو ہے اپنی saute کی ہوئی vegetables ڈالیں گے اس کی اوپر اچھی طرح سے آپ نے ہر چیز کو spread کر دینا ہے vegetables ڈالنے کے بعد ہم لوگ ڈالیں گے اپنی چیز جو کہ ہم نے پہلے سے shred کر کے رکھی ہوئی تھی یہاں پہ میں use کر رہی ہوں mozzarella cheese اور آپ لوگوں نے بھی mozzarella cheese ہی use کرنی ہے کیونکہ اگر آپ cheddar cheese کریں گے تو پھر اس کی وہ کہ کہتے ہیں ایک اتنا مزیقہ نہیں بنے گا جتنا ہی mozzarella cheese سے بنے گا اب اس کی پر ہم لوگ اپنی دوسری پیٹا بریٹ بھی رکھ دیں گے اب اس طرح کے جو ہے ہم نے دو بنا لیے ہیں اور میں نے parchment paper رکھ کر ایک tray پہ اس کو منو پر set کر لیا ہے اور اب ہم لوگ اس کو رکھیں گے oven میں oven میں ہم نے بالکل 5 minutes کیلئے رکھنا ہے تاکہ اس کی cheese melt ہو جائے ورنہ cook تو یہ پہلے سے ہی ہے تو یہاں پہ میں رکھ رہی ہوں اسے oven میں میں نے اس کو electric oven میں رکھا اگر آپ لوگ کے پاس electric oven نہیں ہے تو کوئی problem نہیں ہے آپ لوگ اسے pan میں بھی heat up کر سکتے ہیں تو میں یہاں پہ سے رکھ رہی ہوں 150 degree celsius پر 5 minutes کے لئے 5 to 7 minutes کے لئے اگر آپ لوگوں کا پہلے ready ہو جاتا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ اس کو oven سے نکال چکی ہوں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کا لگ رہے اس کی cheese جو ہے وہ melt ہو گئی ہے اور یہ دیکھنے میں جتنے مزے کا لگ رہے کھانے میں بھی اتنے ہی مزے کا تھا تو آپ لوگ بھی try کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری recipe کیسی لگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو چھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو like کر دیں میرے چینل کو subscribe کر دیں ملتے ہوں میں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ take care bye bye